بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرزیز موڈل پیپر دو ہزار بائیس میں جو آیا ہے جس میں فورٹی پرسن ایم سیکیوز فورٹی پرسن شورٹ کسی آنسر اور ٹوینٹی پرسن لونگ کسی آنسر سیکشن سی اس کو ہم آج پڑھیں گے اور ہماری آج کا جو سیکشن ہے وہ ایک پیرٹ کا ہوگا ایک پیرٹ تقریباً جو ہے وہ پینتالیس منٹ کا ہوتا ہے کوشش یہ ہوگی کہ پینتالیس منٹ سے پہلے پہلے ہی ہماری یہ ویڈیو ختم ہو جائے کیونکہ اس میں ہم آپ کو گیس پیپر بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ الرزیز بہت سی چیزیں بتائیں گے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائے تاکہ آپ اس میں سیمیٹی فائٹ میں سے سیمیٹی ٹو سیمیٹی تھری مارس لے سکیں اس لئے آپ دوں سے گزارش چیئے ہیں کہ شروع سے آخر تک اگر ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا دوہ دار بائیس اس میں جو اردو کا پیپر آئے ہے مارڈل پیپر اردو کا پیپر جو ہے وارڈ آف سیکنڈری ایڈکیشن کراچی سیمیٹی فائف مارس کا اردو کا پیپر ہوتا ہے کل نشانات تو فورٹی پرسن کسیر الانتخابی سوالات تو اس سے مطلب ہی ہوگا کہ تیس جو ہے کسیر الانتخابی سوالات ہوں گے اور یہ سریبس میں سے ہی دی جائیں گے اس پر یوٹیوب پر میری ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس میں دو سو اکانوے 291 ہمارے نساب میں جتنی بھی ایم سیکیوز بن سکتے ہیں چاہے وہ نظموں کی ہیں نصر کی ہیں تو اس سے آپ مستقید ہو سکتے ہیں اس طرح سے چپٹر وائز اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جتنے بھی ایم سیکیوز بن سکتے ہیں تقریباً پندر ایم سیکیوز پھر امید کی خوشی اور ایسے ہی چپٹر مرد ثری قومی حمدردی یعنی ایکسر ایم سیکیوز اس میں موجود ہیں آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ تمام ایم سیکیوز جو ہے یاد کر لیجئے یہ تیس نمبر اس کے ہیں اور اس میں نمبر نہیں کرتے نہ ہی رائٹنگ کے نمبر کرتے ہیں پورے نمبر دی جاتے ہیں اگر آپ نے صحیح جو ہے کسیل انتخابی سوالات کے جواب دیئے ہوں اس کے بعد ہے حصہ بے حصہ بے بھی چالیس فیصد کا ہے فورٹی پرسن اس کے بھی نشانات تیس ہی ہیں سوال نمبر دو یہ ہے شورٹ کرسنے آنسر کسی بھی دو کے مختصر جواب دینے ہیں ووڈ کی پیپر میں چار سوالات آئیں گے ان چار میں سے آپ کو صرف دو کی جواب دینے ہیں اس لیے کوشش کیجئے گے پہلا چپٹر لازمیات کیلیجئے پہلا دور سا تیسا جو چپٹر ہوتے ہیں ان میں سے لازمی شورٹ کرسا آنسر آ رہے ہوتے ہیں پہلا چپٹر جو ہے وہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں تو سوال یہ آیا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں بہتر ہے کہ بک سامنے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے بیٹا بک میں پیج نمبر 11 نکال لیجئے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ اس کا آنسر کیا ہے پیج نمبر 11 پیج نمبر 11 نکال لیں پیج نمبر 11 میں سب میں جائے آخری چار لائنیں اس کا آنسر ہے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ اس کا آنسر کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی بک میں لکھا ہوگا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا آنسر صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبیعت حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروشن میں رہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خود تھے نرم مزاج سخت مزاج نہ تھے کسی کی توہین رواہ نہ رکھتے تھے توہین نہیں کرتے تھے کسی کی انسائٹ نہیں کرتے تھے چھوٹ چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اظہار تشکر فرماتے تھے کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بلا نہ کہتے جیسے بھی کھانا آ جاتا اس میں عیب نہ نکالتے اور تناول فرمالیتے کھا لیتے اور اس کو برا بلا نہ کہتے اس کے بعد اگلا سوال قانونِ عدب سے کیا مراد ہے قانونِ عدب یہ جو ہے رشتہ ناتا سے لیا گیا ہے رشتہ ناتا مولانا محمد حسین آزاد ان کے مصنف ہیں اگر آپ بک میں پیج نمبر تھرٹی ون اور اس کی لائن نمبر سکس دیکھیں پیج نمبر تھرٹی ون اور اس کی لائن نمبر سکس یہ آگے پیج نمبر تھرٹی ون مولانا محمد حسین آزاد رشتہ ناتا اس میں لکھا ہوا ہے لائن نمبر سکس میں دیکھیں لائن نمبر سکس دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہوتے ہیں ان کی رعایت اور پابندی کو قانونِ عدب کہتے ہیں ہیں کچھ ایسے رشتدار ہوتے ہیں وہ دور کے ہوتے ہیں کچھ نزدیک کے ہوتے ہیں اب ان کی رعایت کرنا جو دور کے رشتدار ہیں ان کے ساتھ ویسے بڑھتاو کرنا اور جو نزدیک کے رشتدار ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی بڑھتاو کرنا بڑھتاو کو سب کے ساتھ اچھے ہی کرنا پڑتا ہے لیکن ان کی جو رعایت رکھی جاتی ہے ان کو اس کی پابندی کو رعایت کی پابندی کو رعایت اور پابندی کو قانونِ عدب کہا جاتا ہے یہ اس کا آنسر ہے اس کے بعد اگلا سوال اگلا سوال میں پوچھا گیا ہے بریٹش میزم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں بیٹا اگر یہ آپ پیج نمبر ونزرو فائف نکالیں پیج نمبر ونزرو فائف میں آخری پیغراف دوسرا جو پیغراف ہے اور سبق نام ہے کچھ ورک تاریخ سے حکیم محمد سعید جو ہیں وہ ان کے مصنف ہیں پیج نمبر ونزرو فائف یہ لکھا ہوا ہے اس کا آنسر آخری پیغراف جو ہے اس پیج میں یہ بریٹش بریٹش میزم میں کلمی نسخے کلم جو ہے اس کی نسخے کلم سے لکھے ہوئے آرٹ گیلریز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کلم سے لکھے جاتے جو رائٹنگ بہت اچھی ہوتی اس میں پرانے کتابیں بھی اس میں ہیں سرکاری دساویز ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے نقشے میپ وغیرہ اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں اور دنیا بھر میں اثار قدیمہ کی خدای سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب قطبے مٹی کے برطن مورتیاں مجسمیں اور دوسری چیزیں ہیں جس سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کیلئے اہم معلومات فرام کرتی ہے اس کے بعد سوال نمبر چار نام دیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارات حاصل ہوئی پیٹ نمبر ایٹی فائف نکالیں پیٹ نمبر ایٹی فائف میں دوسرا پینرگراف دوسرا پینرگراف اس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں پیٹ نمبر ایٹی فائف مولوی عبدالحق جو ہے یہاں سے پیٹ نمبر ایٹی فائف میں باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوچوں کی بھی شناک ہوگی تھی نام دیو مالک کو خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی اور باغ سے ہی وہ جڑی بوٹیاں توڑ لاتا اور اس کو پیس کر بچوں کے علاج کے لیے ان کے بعد دن کو دیتا اور علاج کرتا اس کے بعد سوال نمبر تین جو ہے سوال نمبر تین میں آپ آسانی سے یہ باسمیں لیجئے کہ چار جو ہیں ازباق میں سے دی جائیں گے اور ایک کا مرکزی خیال لکھنا ہے پانچ نمبر کہیے حصہ نصر میں سے دو کہ مرکزی خیال یا خلاصے لکھنے ہیں دو میں سے کسی ایک کا یا حصہ نظم میں سے کسی نظم کا جانا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیں وقت کم ہوتا ہے اور بہت سے چیزیں لکھنی ہوتی ہیں اگر خلاصہ یاد ہے صحیح طریقے سے خلاصہ یاد کر لیں مرکزی خیال تو اسے مختصر لکھنا ہوتا ہے خلاصے کی بنسبت کم لکھنا ہوتا ہے تو مرکزی خیال لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے خلاصہ بھی لکھا جا سکتا ہے ایک ہے سیانہ بادشاہ اور بڑی کاکی ان دونوں کا خلاصہ تو بہت ہی آسان ہے لیکن آپ جو ہیں مرکزی خیال بھی یاد کر سکتے ہیں سب سے پہلے سیانہ بادشاہ کا جو ہے ہم پڑھتے ہیں مرکزی خیال کیا بن سکتا ہے اس کا کیا ہے سیانہ بادشاہ اس کی سکین شوٹ لے کر جو ہے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں حوالہ اتیاطن لکھ دی جائے سیانہ بادشاہ کی مصنف ڈاکٹر نبی بکش خان بلوچ ہیں یہ مضبون ان کی لوگ کہانیاں حصہ اوض سے ماخوز ہیں مرکزی خیال میں لکھیں گے سب سے پہلے سیانہ بادشاہ کا مرکزی خیال یہ ہے دھنو دولت ایسی شئے ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے دولت کی وجہ سے ہو جاتا ہے مال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے اس لیے وراست میں اس کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے جب کوئی والد صاحب کسی کا والد صاحب انتقال کر رہا ہو کر چکا ہے اب مال جو بڑھ چکا ہے جو وراسہ میں تقسیم ہونا ہے اس کی تقسیم بڑے ہی انصاف کے ساتھ کی جائے جیسے کہ سیانہ بادشاہ میں سہوکار زمیندار نے اپنی ملکیت کا چاروں بیٹم میں برابر تقسیم کی اپنی ملکیت کو جو ہے وہ تقسیم کی لیکن بیٹے باپ کے منصفانہ تقسیم کو نہ سمجھ سکے اور ان کے درمیان مال کے لیے تقرار شروع ہوگی یہاں تک شروع ہوگی یہاں تک لڑائی بھی ہو جاتی محتبر جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے مشفہ دیا کہ اس میں کوئی راز ہے لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ جو اقل مند ہے سمجھدار ہے تب وہ چاروں اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کر لگئے بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پھڑ گیا لیکن پھر بیٹ کی گتی بڑی دانشمندی اور دانائی سے سلجائی اس کی بات بڑی کاکی اس کا مرکزی خیال بڑی کاکی کا خلاصہ تو سب کو یاد ہی ہوگا ایک دینہ اس کی کہانی بہت ہی ملدار ہے سمجھ میں آنے والی ہے کہانی ہے یہ مرکزی خیال میں ہم کیا لکھیں گے مرکزی خیال میں حوالے مصنف سبق بڑی کاکی کی مصنف منشی پریم چند ہیں یہ مضمون مصنف کی ناویل پریم چند کے منتخب افسانوں سے ماخوض ہے مرکزی خیال مرکزی خیال یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہر مذہب میں اخلاقی فریدہ ہے جس طرح اس مضمون میں مصنف نے ایک بیوہ بڑی عورت کا قصہ افسانے کی شکل میں تحریر کیا بدرام کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بڑی کاکی کیونکہ بدرام ان کا بتیجہ ہے تو اپنی بڑی کاکی کا ہر طرح سے خیال رکھتا کیونکہ وہ اور اس کا خاندان جو عیش و عشت کی زندگی گزار رہے تھے وہ اس بڑی کاکی کی بدلت تھا لیکن وہ ساری جائداد لینے کے بعد اس بڑی کاکی کو اور جائداد دکھاتے وقت جو وعدے کیے تھے سب کچھ پھول گیا اس کہانی میں چھوٹی بچی لادلی کا کردار بہت عالی ہے جس نے اس بڑی کاکی کا ہر طریقے سے خیال رکھا اس کے بعد یہ تو حصہ نظم میں سے تھا حصہ نظم میں سر رائے شہادت اور دنیا اسلام بہتر تو ہے کہ آپ میں سارے ہی مرکزی خیال اور خلاصے وغیرہ یاد کریں جو امپورٹنٹ ہیں وہ انشاءاللہ بھی گیس پیپر میں بتایا جائے گا لیکن صحیح معنوں میں جس کو یاد کر کے لکھا جائے یا تو صرف نظموں کا یاد کر لیں صحیح طریقے سے یا حصہ نصر میں سے کسی کا یاد کرنے انشاءاللہ بھی وہ جو ہے مارڈ پیپر دکھائے جائے گا کہ آپ نے کون کون سے یاد کرنے ہیں ایک جو ہے حصہ میں ہم نے ویڈیو جو بنائی ہے اس میں دنیا اسلام جتے بھی مرکزی خیال ہیں نظموں کے اس کی ویڈیو بنی ہیں اس میں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں سکین شورٹ لے کر سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس میں دنیا اسلام علم اقبال کے جو ہے سب سے بہت عارف کرتے ہیں حوالہ شاعر کیونکہ پیپر میں حوالہ شاعر پوچھا گیا ہے اور مرکزی خیال لکھیں گے ایسے ہی اس میں اگلا جو ہے سر رائے شہادت حفیظ جلاندری ان کی بارے میں ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی آپ یاد کر لیں گے آپ کے پاس لکھا بھی ہوگا نوٹس میں بھی موجود ہوگا تو بہتر طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیجی گا اس کی بات اگلا سوال اس میں ایسا ہے کہ یا تو بنگ کی تشریح کرنی ہوگی ایک جز بھی آ جائے گا یا دو اشار دی جائیں گے غزلیات میں سے تو پیپر میں چار غزلیات میں سے اشار آئیں گے کرنے آپ کو صرف دو ہیں پہلا جو شہر ہے وہ میر تکی میر کا شہر نمبر چار ہے بہت یسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بتا جا رہا ہے جب ہی سعیدہ کرتے ہی کرتے گئی حقِ بندگی ہم آدھا کر چلے سب سے پہلے ہواہ لکھنا ہوتا ہے کہ اردو کا یہ شہر میر تکی میر کی غزل سے لیا گیا ہے حوال لکھنے کے بعد بہتر ہے کہ اس کا مرکزی خیال لکھ لیا جائے اس میں ہوتانا چاہ رہی ہیں ہر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے اس شہر میں جو مرکزی خیال ہے وہ لکھ لیا جائے یا نصری مانا کیا بن رہا ہے ہر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں سعیدے میں ہوں اور اللہ کے حضور جاتے وقت جو ہے نا سعیدے میں ہوں میری پیشانی جبین جو ہے وہ سعیدہ کرتے ہی کرتے ہی جو ہے نا وہ اس دنیا سے جائے اور میں حق کے بندگی بندگی کا عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں اس کے بعد مشکل الفاظ کے میں نے کوشش کیا کر لکھا کریں جب بھی پیشانی کو کہتے ہیں حق کے بندگی عبادت کا حق بس یہ دو کافی ہیں اس کے بعد تشریح میں آپ نے یہ لکھنا ہوگا کہ اس کے میرے تکیمیر کے دیوان خواب و خیال کا یہ انتہائی زوم آنا شہر ہے اس میں دو معنی ہیں ایک تو تصوریاتی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اس میں کہ جب اس دنیا سے میں جاؤں تو کاش اے اللہ ایسی حالت میں جاؤں کہ میرا سر جو ہے وہ سعیدی میں ہو اور میں اپنے اپنے محبوب کو طلب کر رہا ہوں کاش اسی حالت میں میری روح قوض ہو جائے تاکہ خیالِ یار بھی اور دل میں ہو اور حق کے بندگی بھی اس طرح آدھا ہو کہ لوگ کہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ سے سوال کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا مماسل شیر بھی اگر لکھا جائے تو زیادہ مناسب ہے آئے موت جب طلبِ یار میں جھکے جپین کہیں لوگ کے مانگتے ہوئے گیا وہاں کا مکین اس کے بعد اگلے جو شیر ہیں اگر دیکھا جائے دیکھیں اگر آخر میں کر چلے کر چلے میر تاکی میر کا امید کرتے ہیں کہ شاید انشاءاللہ ایک شیر لازمی آئے گا اس لئے میر تاکی میر کی غزلیات میں سے جتنی بھی اشعار ہیں یہ غزل تو ایک ہی ہے تمام اشعار کو یاد کر لیے جائے شیر نمبر دو جو ہے اس کے آخر میں آ رہا ہے اتاکا آخر میں کہا آ رہا ہے اتاکا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسد محانی کا ردیف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسد محانی کا شیر ہے حسد محانی حسد محانی کے شیر ہیں شیر نمبر دو اس کو ہم پڑھتے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے طلب میری بہت کچھ ہے گلہ کیا کرم تیرا ہے ایک دریہ اتاکا یہ شیر نمبر دو ہے نصی ترجمہ یا مرکزی خیال یہ بنے گا میری خواہش تو زیادہ زیادہ حاصل کرنے نہیں کی ہے مگر اے محبوب کیا تو اتنی محبانی کر سکتا ہے مجھ بھی میری خواہشات کے مطابق عطا کر سکے طلب میری تو بہت کچھ ہے میں تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن اتنا صرف کرم کر لے کہ جو میری خواہش ہے مجھے وہی عطا کر دے اس کے بعد اس کے الفاظ مہنے میں طلب کا مطلب ہوتا ہے خواہش خواہش اور درخواست مراد مانگنا ہوتا ہے حوالے لکھیں گے کہ حسد محانے کی غزر سے لیا گیا ہے اور تشریف میں لکھیں گے انسان جو نے وہ ہمیشہ حریص رہتا ہے طلب کرتا رہتا ہے ایک چیز مل جائے اب وہ سوچتا ہے اور ملے اور ملے ایک امید لگائے بیٹھتا ہے اس امید یا خواہش کو پورا کرنے کی طاقت یا اشتاعت کوئی بھی انسان نہیں رکھتا ہے انسانوں میں سے تو بہتر یہ ہے کہ ایسی امیدیں انسان کو اللہ سے رکھنے چاہیے اللہ ہی تمام امیدوں کو پورا کرتے ہیں ایک تخلیمیاتی تخیل خیالات اس کا منظر پیش کیا گیا ہے وہ اپنے محبوب کی پاس موجود ہے اور محبوب جو ہے وہ فراختیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے اظہار طلب کا کہنا ہے کہ جو مانگا ہے مانگ لو تو جواب میں حصد مہانی کہتے ہیں کہ ان کی طلب تو بہت زیادہ ہے کیا گیلا اس میں لیکن اے میرے محبوب تو اس پر قادر ہے کہ مجھے دریا کی وسط کے برابر عطا کر اور اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر سکے آخر مماسل شیئر اس نے مردہ جوتا شیئر میری طلب کچھ نہیں عبید ان کی عطا کچھ اور ہے میں تھا وسط دوام کا طالب ان کی رضا کچھ اور تھی شیئر نمبر تین جو ہے مردہ غالب پیج نمبر نائیٹی ون میں موجود ہے مردہ غالب اس کا جو شیئر نمبر تین ہے صفحہ نمبر ایک سو پینٹسٹھ میں صفحہ نمبر ایک سو پینٹسٹھ اس میں اگر آپ دیکھیں مردہ غالب کا جلا ہے جس جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کردتے ہو جو اب راہ جسجو کیا ہے الفاظ میں میں لکھیں گے کردنا بہتے ہیں چھانبین کرنا تلاش کرنا حوالہ لکھیں گے مردہ صلی اللہ خان غالب کی غزت سے لیا گیا ہے مرکتی خیال بھی رکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں پھر اس کی بعد عیادت کرنے کیلئے آ جاتے ہیں اور یہ صرف صرف دکھلا ہوا ہوتا ہے اصل میں جو ہے وہ جو غم دینے والا ہے وہ اپنے دیئے زخموں کی نویت دیکھنے آتا ہے تشریح میں لکھیں گے اے میرے بینگوگ تم نے اپنے کردار اور روئیے سے جہاں میرے لئے ظاہری تکلیف کا سامنا کیا ہے وہیں میرا دل بھی تمہاری طرف سے بزن ہو گیا ہے اب اتنی تکلیف دینے کے بعد تم مزاج پرشری اور عیادت کے بہانے آئے ہو تم در حقیقت یہ دیکھنے آئے ہو کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے پہنچی ہے یا نہیں جتا تم دینے چاہتے ہیں تھی یا اس سے کم اس کے علاوہ اگر کوئی اور جسد جو ہے تو بتا دو آخر تمہاری منشاہ کیا ہے تم کیا چاہتے ہو اس کا سبب تو بتا دو اس کے بعد میں مواسط شرم لکھیں گے معلوم تھا کہ چارہ گھر ہی میرا ستنگھر ہے مگر ایک فنکار تھا ایک جادو گھر تھا اس کے بعد اگلے جو شیر ہے جب تک انسان پاک تینیت ہی نہیں علم و حکمت علم و حکمت ہی نہیں جگر مراد آبادی ان کا شیر نمبر ایک مطلع ہے پہلا شیر یہ اس میں بہت اچھے انداز میں وہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی جو نیک صیرت ہوتی ہے وہ معاشر کے اندر جب وہ عام نمبر کے بہت ہی ذہین اور فتین اس وقت ثابت ہوتی ہے ورنہ جس قدر صاحب علم اور صاحب عقل ہو اس کے معاشر والے صاحب فہم بزقا تصور نہیں کرتے اس میں بتانا ہی چاہ رہے ہیں معاشر میں رہتے ہوئے انسان کو اپنے کردار کو اپنی صیرت کو ایسا مطبر بنا دے کہ لوگ ان کی نیک صیرت اور نیک کردار پر اطراف کر لیں لیکن پڑھے لکھی لوگ تو بہت ہیں لیکن ان کی اخلاق کیسے ہیں ان کی صیرت کیسے ہیں اس کی وجہ سے ہی وہ مطبر ہوتے ہیں آخر میں مما سے شرط نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی مگر اپنی حقیقت آپ پیچانی نہیں جاتی اس میں بھی آپ نے اگر الفاظ میں لکھتے بھی ہیں تو پاک تینیت کا مطلب ہوتا ہے نیک صیرت نیک صیرت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت دانائی یہ ایسے نہیں معلوم کی جا سکتے نیک صیرت سے اچھے اخلاق صحیح معلوم ہوتا ہے اس کے بعد اگلا جو بند ہے یا تو یہ لکھنا ہوتا ہے یا بند کی نظموں میں سے جو بند ہے اس کو یاد کر لیجئے دونوں ہی آسان ہیں بند میں جو ہے گرمی کی شدت سے جو نہ یہ لیا گیا ہے یہ بھی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں فرمایا گیا ہے کوسو کسی شجر میں نہ گلتے نہ بھرگ بھرگ اس میں سنوی جو الفاظ جو مشکل ہیں وہ معلوم انچیں ہیں کوسو کا مطلب ہوتا ہے بہت دور بہت زمانی کوسو دور ہے بہت دور ہے شجر بولتے ہیں درخت کو اور گل پھول کو کہا جاتا ہے برگ برگ اصل میں بولتے ہیں پتے کو اور بار یہ پھل کو کہا جاتا ہے نخل جو ہے وہ درخت کو کہتے ہیں ایسے تو خجر کا درخت ہوتا ہے عام درخت بھی مراد لی جا سکتے ہیں اور سورت چننار کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا درخت جس میں کوئی پھل نہ ہو اس کے بعد سبزہزار سبزہزار کا مطلب ہے ہریالی اور اس کے بعد باردار لدہ ہوا بھرا ہوا زیست زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی کو بولتے ہیں حیات کو بولتے ہیں سد مانت پڑ جانا مرجہ جانا پیلا پڑ جانا جیسے پتے جو ہے وہ بالکل ہی سد پڑ جاتے ہیں پیلے خزان کی موسم میں مدقوق یہ ٹی بی کا جو مرض ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تبدک کہتے ہیں تبدک تو مدقوق اسی سے ہے اور مسئل کہتے ہیں مانت مانت یترہ تو بظاہر کہ اس میں مشریف بات نہیں ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے میر انیس ان کی شائر ہیں اور کربلا کے واقعے جو ہے تذکر فرماتے ہوئے شروع کی بات بتا رہے ہیں کتنی سخت گرمی تھی دخت اور پتوں کی صورتحال بھی انسانوں اور جانور سے مختلف نہ تھی گرمی کی وجہ سے انسان تو نڑھال تھے اور درختوں کی پھول پتیاں سب مرجائے ہوئے تھے اور پتوں کا نام و نشان نہیں تھا بلکل سوب چکے تھے جیسے مثال کے طور پر خجور کی درخت جنار کی درخت کی طرح جلا رہے تھے اور ایک بیسمر درخت پھول بھی ویران ہوئے ہوئے ہیں باغیچے سب ویران ہوئے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے سب مرجائے ہیں پھول دار اور پودو کی جو ٹینیاں ہیں وہ بلکل مرجائے ہوئے ہیں جیسے اثر رکھتا ہے ان کو پی لیا وغیرہ ٹی بی کا جو ہے مرض لائک ہوا ہوئے تمام چیزیں جو ہے ان کے چہے سے اثر ہو رہی تھی نظر آ رہی تھی اس کے بعد یہ بھی بہت آسان ہے یا تو آپ کو شہری استلاحات یاد کرنی ہے مطلع مقدار ردیف کافیہ تشبیح تلمین استعارہ تقرار تضاد یہ چیزیں یاد کرنی ہے یا اصناف عدب ہم کسے کہتے ہیں ناد کسے کہتے ہیں ناویل کیا ہے مضمون کیا ہے غزل کیا ہوتی ہے نظم کیا ہوتی ہے افتانہ کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں دو دو لکھنی ہوتی ہیں مثال اس میں دینی ضروری ہوتی ہے اس میں جیسے مطلع ہے غزل کا پہلا شر مطلع تلو سے نکلا ہے جہاں سے غزل کا پہلا شر تلو ہو رہا ہوتا ہے نکر رہا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جیسے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دعویٰ کیا ہے تو پہلا شر کو مطلع کیا ہوتی ہے مقتہ آخری شر غزل کا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد نمبر چھے نمبر چھے میں دو چیزیں ہیں یا تو اپنے دوست کو خط ٹکنا ہے ان کو درختوں کے بارے میں شجرکاری کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے کہ درختوں کی کتنے فائدے ہیں ان کو اگانے سے ان کا خیال رکھنے سے یا کسی بھی نیوز پیپر کے جو ایڈیٹر ہیں اقبار کے مدیر ان کو ایک مراسلہ لکھنا ہے ایک خصہ لکھنا ہے ان کو بھی جس میں بتانا ہے کہ ہمارے علاقے کی جو صفائی ہے بلکل ہی ناکس ہے جگہ جگہ جو ہے نالے اوبر رہے ہیں اور صفائی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے تو یہ جو ہے جو آلہ حکام میں بڑے بڑے جو افصلان ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دلوانی ہے اس کی بارے میں تجاویز دینی سوال نمبر سات سوال نمبر سات جو ہے اس میں دو چیزیں اس چیز کا خیال رکھنے کیا علف اور بے بے جو ہے وہ تو مترادف لاب میں رکھنے ہی نکھنے ہیں ان کے سیم میننگ قیمتی مشکل مشکل خواہش عقص نادر سبا نادر جو ہے نادر قیمتی کو بولتے ہیں بیش بہا ایسے جو ہے اچھا اس میں جو ہے دو چیزیں ہیں اگر آپ کو مہاورات آسان لگ رہے ہیں چار کے مہاورات لکھیں چار نمبر کے ہیں اگر یہ آسان لگ رہے ہیں جمعہ فیلیہ کسی کہتے ہیں جمعہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں مکبر کیا ہوتا ہے اس میں مصغر کیا ہوتا ہے مرکب تام مرکب ناکس ان کے بارے میں بھی یاد کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلی جو سوال ہے اس میں جنرل سیشن سی جنرل سیشن شروع ہو چکا ہے بیس نمبر کا ہے پہلے جو ہے تیرے ہی شاداب اور سرزف باغ سے اگر یہ دیکھا جائے امیت کی خوشی اور لائن نمبر ون لائن نمبر ون ہے اور بک میں آپ دیکھیں پیج نمبر نائنٹین اس میں یہ بات دکھی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہیں کچھ بات یہ دکھنی ہوتی ہے کچھ اس سے پہلے کی حوالہ سبق حوالہ مصنف مصنف کا نام بتانا ہے کہ امیت کی امیت کی خوشی جو ہے ان کے مصنف کا نام جو ہے سیدہ مدخان ہے سیاکو سباک اس سے پہلے کیونکہ پہلے جو نمبر لائن ہے جسے سیاکو سباک نہیں بنے گا تشریح کرنی ہے یہ اور اس کی بات کی تو اس سے بات کو بڑھا کے لکھنا ہوتا ہے تشریح میں کوشش کی جائے کہ تین گناہ لکھا جائے جتنا یہ ہے تو اس سے بڑھا کے اور اتنا جو نام ڈبل اور لکھا تو اس سے اپنے الفاظ میں کہ اس میں امیت کی خوشی میں کیا بات کی جا رہی ہے اس کے بعد یا دو جملوں کی تشریح کریں چار جملے ہوں گے اور چار جملوں میں سے دو کی تشریح کرنی ہے بہت آسان ہے دنیا کے دستور ہے کوئی فرد بشر رنجز سے خالی نہیں ہر انسان کو پرشانی ہے لیکن یہ بہت آسان ہے یہ جو ہے لیا گیا ہے ازغری نے لڑکیوں کا مقتب اٹھایا جبکی نظیر احمد دھیلوی مصنف کا نام ہے اگر آپ دیکھتے ہیں بک میں صفحہ نمبر پچاس پیج نمبر ففٹی اس کا دوسرا پیغراف اور لائن نمبر سکس اس میں یہ چیز موجود ہے تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے اس کی بات کی توسی بات جنرلس میں مطانی ہے اس کے بعد اگلا ہے اس سے کیا معلوم تھا کہ قضاء اس کے سر پر کھیل رہی ہے اس میں پیج نمبر ایٹی سین مگر آپ دیکھیں اس کی لائن نمبر ون شروع ہی میں نام دیو مالی مولوی عبد الحق ان کی مصنف ہیں شہد کی مکھیون جو ہے جو ان کو کاٹا اور اس کے بارے میں ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈرپٹی کمیشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا تو ڈرپٹی کمیشنر سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جسر بورٹ کی ڈسپنسری اس سے لیا گیا ہے پیج نمبر ڈائنٹی ٹو میں اگر آپ دیکھیں لائن نمبر تھری میں یہ جملہ ہے تو اس کی وضاحت کرنی ہے کہ اس میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد وضاحت میں تو اسے بات کی بات بھی لکھنی ہوتی ہے اس کی وضاحت بھی کرنی ہوتی ہے حوالہ سبق لکھیں حوالہ مصنف سبق لکھیں نام لکھیں سبق کا اس کے بعد سیاک و سبق بھی لکھیں دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں نظریہ پاکستان پیج نمبر فورٹی ٹری نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفی خان ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں دوسرا پیلگراف دوسرا پیلگراف کی لائن نمبر ون شروعی میں یہ بات دکھی ہے تو اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد مزامین ایک مضمون لکھنا ہے اور دو صفحات پر مشتمل ہو بہت ہی آسان ہے یہ بھی بہت ہی آسان ہے ایک دلچسپ سفر کی رودات آنکھوں دے کا حال اس دلچسپ واقعہ جو نا جو سفر ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے ہمارے معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے یہ بھی بہت آسان ہے شہیدان وطن وطن کے لیے شہدت حاصل کرنے والے جو شہید لوگ ہیں لکھ پائیں گے ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل میں جتے بھی مرکزی خیال ہیں چاہے وہ اسباق کے ہیں اور چاہے وہ نظموں کے موجود ہیں اس میں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں سکین شورٹ لے کر اپنے پاس لکھیں یاد کیجئے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کے انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے اگر تھوش سے مہند درکار ہے بس مہند کیجئے انشاءاللہ ڈسکرپسن میں اس کے لنکس بھی جو ہے ہم دے دیں گے تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو ایسے اسلامیات کے لئے بھی انشاءاللہ مارڈر پیپر کیس پیپر بنائیں گے بھی ہم تو اس سے بھی دیکھیں تاکہ اسلامیات کے پیپر بھی آپ کا آسان ہو جائے مختصر سوال جو نظر لکھنے تو دو ہیں اب یہ امپورنٹ ہے اس میں سے کچھ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں دو تو کرنے ہیں آپ لوگوں کے اکثر سکولومیٹس ہوتے ہی رہتے ہیں بہت سے آپ نے یاد کرنے ہوں گے شروع کے اگر تین چار چپٹے پر یاد کر لیں پکے یاد کر لیں اس پر کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد آپ کو جو اسپاک کے مرکدی خیال یاد کرنے ہیں یا خلاصے یاد کرنے ہیں وہ یاد کرنے ہیں سیانہ بادشاہ قومی حمدردی ازغری نے لٹکیوں کا مکتب اٹھایا بڑی کاکی اور شہید یہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے اس کو یاد کر لی جیگا اس کے بعد کسی بھی دو اشاہ کی تشریح کرنے ہوتی ہے یہ اشاہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے نگورے سکندر نہیں قبلگا دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے یہ یاد کر لی جیگا فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے دو شریف صلاحات مجاد مرسل تزاد مطلع مقتہ تشویح تلمیح ردیف اور کافیہ یا صفرنامہ کیا ہوتا ہے مرسل کیا ہوتا ہے غزل کیا ہوتی ہے ان دونوں میں سے ایک چیزی یاد کر لیں ویسے تو دو ہی یاد کیجئے لیکن ایک ایسے یاد کر لیں کہ آپ یاد کر کے لکھیں آپ کو صحیح طریقے سے ابلک پا رہے ہیں اس کے بعد تعریفیں لکھنی ہیں تشویح کیا ہے مرکب تام مرکب ناکس اس میں مکبر اس میں مصغر وغیرہ اس کے بارے میں ان کی تعریف لکھنی ہیں مثالیں بھی لکھنی ہیں اور ماہورات ماہورات جو ہے سنٹینسز بہت ہی آسان ہیں اسکول میں کروائے گئے تھے وہ آپ جو ہے ماہورات یاد کریں مترادف اکثر جو مترادف نورس میں بھی موجود ہوتے ہیں اسکول میں بھی کروائے گئے ہیں سیم میننگ جو ہے اس کو بھی یاد کر لیجی گا اس کے علاوہ جو ہے اقتباس کی تشریح اقتباس کی تشریح شروع کی اصباق میں سے کہیں سے بھی آسکتی ہے سیاکو سباق کے دو جملے ہیں یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا یہ بھی اخلاقی نبی سے لیا گیا ہے اور نمبر دو جو ہے اول مرتبہ بدروی کا رشتہ ناتہ سے لیا گیا ہے یہاں تیسی صدیق اول مسیح سے اب تک کئی یورپین مختوتات موجود ہیں اس میں اگر دیکھیں تو یہ سبق جو ہے کچھ وقت تاریخ سے حکیم عمد صعید اس میں سے لیا گیا ہے بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت کی تصفیم کر دیئے ہیں یہاں تک دیکھیں سیانہ بادشاہ ڈاکٹر نبی بخشت خان بلوشت سے لیا گیا ہے تیری ٹینی پہ خار کبھی نہ ٹھوٹے امیق کی خوشی ہے سید عمد خان بڑھا با بچپن کا دورستانی ہوا کرتا ہے وقتی ہوگی بچپن لکھا ہوا ہے بچپن تو اس سے مطلب یہ ہے گوڑی کاکی ملشی پریم چند مصنف ہیں اب کوئی دفاتن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا اخلاقی نبی شبلی نوہمانی مصنف ہیں آسان ہے اس کو یاد کر لیجیگا اس کے بعد کسی بھی جز کی جو تشریح کرنی ہے تمام نظموں کے کوئی جانا پڑھایا گیا ہے یاد کر لیجیگا بہت آسان ہوتی یہ بھی اور خلاصہ جو آپ نے یاد کرنے ہیں مرکزی خیال جو یاد کرنے ہیں نظموں کے سر راہ شہادت برسات کو تماشا دنیا اسلام اور گرمی کی شدد اس کے بعد یہ بھی یاد کر لیجیگا کہ آپ اپنے دوست کو ایک خط دکھیں جس میں یہ بتائیں کہ اہد حاضر کے پاکستان میں طلبہ کی کیا سمد آریاں ہیں یا ایک خط دکھنا ہے اپنے دوست کے نام جس میں والدین کی خدمت اور عزت اور احترام کی اہمیت کو بیان کیجئے اپنے دوست کو ایک خط دکھیں جس میں ملکی خدمت کی جذبیں کو بیان کیجئے یہ یاد کر لیجیگا امید ہے اسی میں سے آئے گا براسلہ اس میں بتائے گیا ہے کہ بجدی اور گیس کی کمی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے توانائی کے بہران کے خاتمے کے لیے تجاویز دیجئے اس کے بعد ہمارے شہر کی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں یہ یاد کر لیجیگا اور مزامین میں سے ارض مطن پاکستان کتب خانوں کی اہمیت اور فادیت محنت کی عظمت وقت کی بابندی میڈیا آزاد نسل برباد میری پسندہ شخصیت امید ہے کہ اس پر سے آئے گا دسکرشن میں تمام نقص موجود ہوں گے انشاءاللہ اس کو یاد کر لیجیگا اور کوشش ہی کیجئے گا کہ دوسروں کو لادمی شیئر کیجئے اپنے دوست احباب کو تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں لائک کیجئے گا سبسکرائب کر لیجیگا انشاءاللہ اس طریقے میں آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صحیح طریقے سے محنت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم اپنے ملک و ملت کی کا نام نوشن کرسکیں اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا